جو کچھ کام میں نے کرنے تھے وہ کافی حد تک پورے ہو چکے ہیں جو سلی پر تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یحنہ کی انجیل میں جو ہے وہ اس کلمے کا ذکر ہے یحنہ کی انجیل اس کا انیس باب اور اس کی پچیس آیت سے ہم پڑھیں گے پچیس سے ستائیس آیت تک اس میں لکھا ہے یحنہ کی سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یحنہ کی سلیپ کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بہن اور مریم مغدلینی کھڑی تھی یحنہ نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دے کر ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیجا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ویرسوم سی کو اپنی ماں کی کتنی فکر ہے اور خدا ویرسوم سی اس بات کو جانتے ہیں کہ میری ماں اکیلی ہے اور جس دکھ کو وہ سہ رہی تھی ماں وہ اس دکھ کو بھی جانتے ہیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے ایک ماں کا جوان بیٹا جب اس کے سامنے اتنا ظلم اور اتنا دکھ وہ سہ رہا ہے اتنا برداشت کر رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ کتنی غم سے دکھ سے نڈھال ہے اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یوہنہ ہی تھا جو جب خدا ویو سمسی کو پکڑوایا جاتا ہے تو یوہنہ ہی جا کے مقدسہ مریم کو جو ہے وہ خبر دیتا ہے کہ اس کو پکڑوا دیا گیا ہے اور خدا ویو سمسی کی جو ماں کو مریم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے آخری دم تک وہ ماں کو ساتھ رکھتا ہے یعنی کہ وہ اس کو سہارہ دیئے وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس بات پر بھی اتراز کرتے ہیں کہ خدا ویو سمسی اپنی ماں کو عورت کہہ کر پکارتے ہیں جبکہ ہمیں یہاں پر یہ بات قابلِ گوھر ہے کہ خدا ویو سمسی نے یہاں پر اپنی ماں کی جو عزت ہے اس میں انہوں نے کمی نہیں کی کہ انہوں نے اگر عورت کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمی ہے انہوں نے یہ بات ان سے کہنے کی کوشش کی اپنی ماں سے کہ دیکھ کہ اب تو مجھے اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہ دیکھ مطلب کہ اب میں تیرا بیٹا وہ بیٹا جو تیری پرورش کرتا رہا جو تیرے ساتھ رہا ہے اور جو تیری دیکھ بھال کرتا تھا ہم سب یہ جان دیں کہ اس کے باپ یوسف کا جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کی جو ڈیتھ ہے بہت سال پہلے ہو چکی ہوگی جس کے بعد خدا کیونکہ گھر میں سب سے بڑے تھے اس لیے وہ اپنی ماں کی جو کیر ہے وہ بڑی ہی دیکھ بھال کرتے تھے اپنے باپ کے بعد تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں سے کتنی محبت ہے یعنی کہ اب وہ صرف ماں کو یہ بات تسلی دینا شاہتے ہیں ماں کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ اے عورت کے مطلب تو اب مجھے بیٹے کی حیثیت سے نہ دیکھ تو اس بات کو نہ جان کے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا تو اس غم میں اپنے آپ کو نڈھال نہ کر کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اب تو جو ہے جو تیرے ساتھ کھڑا ہے وہ تیرا بیٹا ہے وہ تجھے ماں کہے گا اور تو اس کی ماں ہوگی اور جو ہے تُو اسے اپنا بیٹا کہے کیونکہ وہ تیرے ساتھ رہے گا وہ تیری پر عورش کرے گا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداعوی یو سمسی کی جو محبت اپنے شاگرد کے ساتھ یوہنہ کے ساتھ ہے اور اس کا بھروسہ جو خداعوی یو سمسی کا یوہنہ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اسی لئے خدامی اسمسی نے بھروسے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یوہنہ کو یہ رسپونسیبیلٹی دی اور ہم جانتے ہیں کہ یوہنہ نے یہ رسپونسیبیلٹی بڑے اچھے طریقے سے نبھائی اور خدامی اسمسی کے ساتھ وہ اس کی ماں کی پروش کرتا رہا مرتے دن تک وہ ماں کی جب وہ دیکھ بال کرتا رہا اور خدامی اسمسی نے اس کو یہ رسپونسیبیلٹی دی کہ میری ماں کی دیکھ بھال کرنا یعنی کہ خدا ویسومسی کو اپنی ماں کی بھی فکر ہے صلی پر وہ اس بات کو کہ میرے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہونا ہی ہے کیونکہ ہم سب جانتے کہ مکتسہ مریم کو جب خدا ویسومسی کے بارے میں پیشنگوئی کی جاتی تھی جیسے کہ شامعون نے جب خدا ویسومسی کو حیکل ملایا گیا تھا تو خدا ویسومسی کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی تھی تو اس میں خدا پیشنگوئی کی گئی تھی کہ تیری رون سے جو ہے وہ تلوار گزر جائے گی تو مکتسہ مریم کو یہ بات پہلے سے ہی پتا تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا یعنی کہ میں مجھے کتنا دکھ جو ہے وہ سہنہ ہے اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ کتنا کچھ برداشت کرنا پڑے گا لیکن وہ ان ساری چیزوں پر جو ہے کچھ نہیں بولتی تھی وہ بس ان باتوں پر غور خوز کرتی تھی اور سوچتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس لیے بے شک اس کی جان کنی تھی بے شک وہ دکھ میں تھی لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے یہ دکھ سہنہ ہی سہنہ ہے اس لیے وہ خاموش ہے لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے کیونکہ اس کو تسلیقی بھی ضرورتی اس کو تشفی کی ضرورتی اس کو محبت کی ضرورتی اس کو کیر کی ضرورتی جس کے لیے خدا میں یسومسی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ایک خدا میں یسومسی کیونکہ ایک انسان بھی تھے اور ایک انسان کی ضروریات ایک انسان کے جذبات ایک انسان کی جو فکر اور پریشانی جو ہے وہ خدا میں یسومسی کو پتا ہے اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے شاگرد کو دی کہ تم آپ سے لے کر جب تک میری ماں زندہ ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا اور ماں کو یہ تسلید دی کہ اب میں تیرا بیٹا نہیں رہا جو تیری دیکھ بھال کرے گا اب تیرا بیٹا یہ ہے تو اب تو اپنے آپ کو اس گم سے نکال اپنے آپ کو گم سے نڈھال نہ کر بلکہ جو تیرے ساتھ کھڑا ہے وہ بیٹا ہے اور اس کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر تو خدا میں یسومسی کی یہ جو الفاظ کہ اے عورت تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ خدا میں یسومسی نے اپنی ماں کو وہ عزت و رسپیکٹ نہیں دی خدا میں یسومسی میں بھی برداشت نہ کر پاؤں یا میری ماں بھی اس بات کو برداشت نہ کر پائے اس لیے خدا میں یسومسی نے اے عورت کے الفاظ استعمال کیے ہیں خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں آمین 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 آمین